دکھائے گا وہ پٹرول کہاں سے ڈھوائے گا اور اب موٹر سیکل بغیر گزارہ ہی نہیں ہے پٹرول کی قیمت پٹرول کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے آپ کے خیال اس چیز کا ذمہ دار صرف عمران ہاں ہے پونے چار سال کی جو اس کی کار اکردگی ہے میرے پیارے پاکستانیوں میرے پیارے پاکستانیوں ناظرین 42HGTV کے ساتھ میں ہوں آپ کو میزبان ہو میرا لی ناظرین اس وقت میں ایک پٹرول پمپ پہ موجود ہوں مجھے صرف کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حکومت نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا ہے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ حکومت کے اس فیصلے سے یہ کتنا متفق ہیں اور یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیے السلام علیکم السلام اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ حکومت نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا ہے پچھلے دن ابھی تقریباً دو سے تین دفعہ ہو چکے ہیں اب پھر اضافہ ہو گیا ہے مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کتنا اضافہ ہوا ہے ابھی کیا انہوں نے چوبیس روپے پیٹرل اور تقریباً ان سر روپے جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا میں تو ابھی جب گھر سے نکلا ہوں تو میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا لیکن مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ آپ سے سن رہا ہوں کہ چوبیس روپے اضافہ ہوا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جب حکومت اپوزیشن میں تھی تب ان کا کہنا تھا کہ مرانہا وہ مہنگائی کر رہا ہے ہم آئیں گے ہم عوام کو سلطے دیں گے لیکن یہ جب سے آئے ہیں تب سے پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں باقی جو ایشیا ہے جیسے گھی ہے ان میں بھی اضافہ کیا جارہے ہیں اس بارے میں آپ کیا گئے وہ تو کہہ رہے ہیں جی یہ تو سارے معاہدے جو ہیں وہ خان صاحب کر کے گئے ہیں اگر خان صاحب کو دیکھے تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تو سبسیڈی دے رہے تھے اس کے اوپر اب یہ گورنمنٹ آئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں جیسے جتنے بھی شرائط ہیں جیسے ساری خان صاحب پہلے کر کے گئے ہوئے تھے جی ناظرین یہاں پہ کچھ اور بھی شہری مجود ہے ان سے جانتے ہیں جو کہ پیٹرل لینے کے لیے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مشین نے انہوں نے بند کر دی ہے ایک یہ مشین چل رہی ہے دوسری جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے چل رہی ہے تیسری مشین جو ہے انہوں نے بند کر دی ہے اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام ڈیزل کی قیمتوں میں پھر سے زافہ کر دی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے کہنا کہ یہ سارا پچھلی قیمتوں کا کیا دیا ہے اس میں یہ تھا کہ جب یہ حکومت اپوزیشن میں تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے عوام کو سہولیات دیں گے لیکن جب سے یہ آئے ہیں یہ پیٹرل کی قیمتوں میں زافہ کر رہے ہیں باقی اگر باقی اشیاں بھی دیکھی جائے تو اس میں بھی زافہ کیا جا رہا ہے مہنگ گئی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے بھائی یہ دراصل یہ دیکھیں آپ نے یہ جو آئی ایم ایف سے موعدہ کیا تھا پسیلے کو مندے یہ تین سور پہ لٹر تو تاب انہوں کا ہوا تھا تو آپ تو یہ جان بوجھ کر پہلے مگا ہی کام کی ہوئی تھی یہ تو ایٹم ایڈک آپ بڑھنا ہی بڑھنا ہے اگر آپ آئی ایم ایف سے موعدہ کیا ہوا اگر نہیں پورا کرتے تو آئی ایم ایف سے آپ کو کردہ نہیں دینا جو ان کے بغیر آپ کو کمبت نہیں کلا سکتے یہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے یہ تین سور میں تک یعنی ہے آگے آجے اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے آپ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کمبت نے پیٹرل اور ڈیدل کی کیم تو میں پھر سے ضافہ کر دیا اس بارے میں کیا کہیں دیکھیں یہ ان کا رائٹ بنتا ہے رائٹ بنتا ہے جب یہ اپوزیشن میں تھے تب ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے پیٹرل کی کیمتوں میں ضافہ کیا جا رہا ہے تب ان کو اس بات کا علم تھا جی یہ ان کو تو علم تھا نا کہ دیکھیں عالمی سٹیویشن کیا ہے اور جو ہے نا کہ ریٹ تو بڑھنے بڑھنے یہ تو ان کو پتا یہ تو ان نے کہہ لے کہ پنگا لیا حکومت کر گئے تو اگر پیٹرل کی کیمتیں جو ہیں یہ آنے والے وقتوں میں آٹھ سو یا ہزار تک پہنچ جائیں گی تو پھر آپ اس بارے میں کیا سوچیں گے کیا آپ کی رائے ہو دیکھیں یہ تو انفلیشن ہے دیکھیں اس طرح انفلیشن نہیں ہونا چاہیے عام بندے کاروباری بندے کو کوئی فرق نہیں پڑتا امیر بندے کو کوئی فرق نہیں ہے سیلیری پرسن جو میڈل مین ہے اس کو زیادہ فرق پڑے گا اور مشکل ہے ان کے لئے گزارہ کرنا کافی مشکل ہے دیکھیں اگر آپ اس طرح مہنگائی ہوگی تو کرپشن بڑے گی ایک بندے کا جب گزارہ نہیں ہے سیلیری پرسن کا دیکھیں بیس ہزار میں وہ کیا کرے گا پھر دیکھیں نا وہ کرپشن ہوگی اس کے علاوہ تو کچھ جارہ نہیں یہ حکومت خود عوام کو رسہ دکھا رہی ہے اور یہ انتشار کی طرف بیج رہی ہے جی ناظرین کچھ اور بھی یہاں پہ لوگ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جو پاکستانی ہیں ان کو حکومت کرنے دی جائے جی ناظرین وہ پرول کہاں سے ڈڑائے گا اور اب موٹر سیکل بغیر گزارہ ہی نہیں ہے پیٹرل کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہونی چاہیے آپ کی خیالت تقریباً ڈیڑھ سوپ اونے دوستو تک ہونی چاہیے جو اتنی ہونی چاہیے جو پہلے فورڈ کر سکتے تھے آپ فورڈ سے باہر فورڈ نہیں کر سکتے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے تقریباً تین دفعہ پیٹرل کی قیمتوں میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا عوام جو ہے وہ اتنی پریشان ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم دو ٹائم کی جو روٹی ہے وہ بھی ہمارے لئے مشکل ہے جو تنخواہدار طبقہ ہے جیسا کہ کوئی فیکٹری میں جوب کرنے والا بندہ ہے اس کے لئے زندگی گزارہ اس چیز کا ذمہ دار صرف عمران ہاں ہے پونے چار سال کی جو اس کی کارکردگی ہے میرے پیارے پاکستانیوں میرے پیارے پاکستانیوں یہ سب اسی کا کیتہ کر رہا ہے یہ اگر آج اس نے اتنے پیسہ نہ علیہ ہوتا اتنی خلاف ورزی نہ کی ہوتی تو ہدا کی قسم نواشری سے بھی ابیتر حکومت ہوتی مگر افسوس کے ساتھ ہمیں اکین اپ اپ کر رہا ہے کہ ہم نے پی ٹائی کو اگلی دفعہ ہم ووڈ کبھی نہیں اٹھا نہیں جی ناظرین عوام کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے اگر وہ اتنا کردہ نہ لیتا تو شاید آج ہمارا ملک اس حالت میں نہ ہوتا آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہماری اپنی رائے کا جو ہے وہ کومنٹ سیکشنن کے طرح حضور کیجئے اس کے ٹھاتے اپنے ملوان اومینل کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہی ہے فورٹی ٹو اجی ڈی وی علانے کے ساتھ